بسم اللہ الرحمن الرحیم خالدین وزرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو اسلام علیکم خالد مہی الدین نے کہا ہے کہ میں سر ایک یونسٹی میں پڑھتا ہوں اور بہت ہی نومل سے گرانے سے ہوں اپنی خالہ سے پیسے لے کے اپنی فیس ادا کر رہا ہوں میری کلاس میں ہر طرح کے لڑکے اور لڑکیاں ہیں خوبصورت بھی اور کھاتے پیتے بھی اپنی گاڑیوں پہ آنے والے بھی ان کے کپڑے اور ان کی صحبت دیکھ کے ان کی کمپنی دیکھ کے میں بہت ڈپریشن میں رہتا ہوں میں کیا کروں خالد آپ ہوں جو بہت سارے بیٹے اور بیٹی ہیں جو چھوٹے شہروں سے بڑے شہروں میں آتے صرف پانچ چیزیں یاد کر لیجے تو انفیکٹ زندگی آپ کی بلکل بدل جائے گی ان یونسٹیوں میں میں نے دس سال گزارے اور اتفاق سے پڑھایا بھی ان کو جو سب سے بہترین ڈگری جیسے میڈیکل میں بہت اچھی ڈگری ہوتی ہے انجنینگ بہت اچھی ڈگری ہوتی ہے اسی طور پہ جو ہماری نومل یونسٹیوں ہیں یہاں ایم بی اے کی ڈگری سب سے مہنگی ہوتی ہے اور سب سے قیمتی مانی جاتی ہے یعنی جس ڈگری کے ساتھ تنخواہ اچھی ہو عام طور پر اسی کو بڑا مانا جاتا ہے کہ اس کی آگے جوب اچھی لگ جاتی ہے یہ جو یونسٹی کے چار سال ہیں بعض دور پانچ سال ہوتے یہ یقین مانی ہے چٹکے پٹکے میں گزر جائیں گے اگر آپ نے دل یونسٹی میں نہ لگا لیا تو یونسٹی میں اگر ہور پریوں بھی آپ کے ساتھ پڑتی ہوں کبھی بودر مت کیجے گا چونکہ آپ ان کے لیے زیرو ہیں they are not loving you even they are not seeing looking absorbing observing کچھ بھی آپ کے بارے میں ان کی اپنی زندگی ہوتی ہے ان کا اپنے اٹ پار جو لوگ ہوتے ہیں ان جیسے ان کے ساتھ ہوتی ہے جو ان کے کانوں میں رس گھولتے ہیں جو اچھی گاڑی پہ آتے ہیں یا جن کے مارکس بہت اچھے ہوتے ہیں جو لوگ کم آمدنی کے یا ان جگہوں سے آتے ہیں یا غربت زیادہ ہوتی ہے تو ان کا فوکس کیا ہونا چاہیے لڑکی یا محبت یا ڈپریشن یا پھر ان لوگوں کو دیکھ دے کے حسرت یا حسد یہ سب آپ کی زندگی کے کلرز ہیں ان کو تو بلکل بھول جائیے جو چیزیں آپ کو سیکھنی ہیں وہ یہ ہے کہ جو چیز وہ نہیں کرتے وہ کریں گے ان کا پڑھائی پہ فوکس سب سے کم ہوتا ہے آپ کا پڑھائی پہ نمبروں پہ فوکس سب سے زیادہ رہنا چاہیے لاہور جیسے بڑے شہروں میں جو متوسط درجے سے اوپر کے بچے ہیں ان سے کوئی ڈگری پاس نہیں ہوتی کیوں بکاز ان کا حدف یا ٹارگر اس کے اندر وہ جو لگن ہوتی ہے اپنے کام سے محبت یا اپنے خواب سے محبت وہ مس ہوتی ہے اببہ نے کہا اممہ نے کہا ایزی منی ہے اپنی گاڑی پہ جا رہے ہیں پیسے دے رہے ہیں ایش کر رہے ہیں وہ چل کرنے جاتے ہیں افیر کرنے جاتے ہیں لگانے اپنی محبتوں کی ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ بعد میں بھی وہ جو گدے پہ آپ رکھ کے کوئی چیزیں لے جائیں تو واپس گدے کا گدہ ہی رہتا ہے وہ چار سال کے بعد بھی وہیں کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے چلے تھے اگلی ڈگری وہ کمل نہیں ہوتی ان ڈگریوں میں بہت سیریسنیس چاہیے ہوتی پھر وہ منتیں ترلے کلرکوں کے کر رہے ہوتے ہیں نمبر دو اس دوران اپنی کوئی نے کوئی سکل اتنی شاندار بنا لیجئے کہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں لائک آپ کی وہ سکل بہت اچھا بولنے کی ہو سکتی ہے ون اف دا بیسٹ پیزنٹر ان دا یونسٹری وہ بہت اچھا ڈیبیٹر ہو سکتا ہے وہ بہت اچھا لیڈر ہو سکتا ہے وہ بہت اچھا آرگنائزر ہو سکتا ہے وہ بہت اچھا کوارڈینیٹر ہو سکتا ہے یہ خوبی اثاری عمر آپ کے اگلے مراحل میں کام آنی ہے اگلی بات یونسٹیوں میں عام طور پر لڑکے اور لڑکیاں بد لحاظ ہوتے ہیں سو حفظ مراتب کا خیال بھول جاتے ہیں پیون سے لے کے پروفیسر تک اور کلرک سے لے کے ہیڈ اف ڈپارٹمنٹ تک ان سب کا جو احترام ہے جو ریگارڈ ہے ویسا تو خاندانی لوگوں کے یہ بات سکھائی جاتی ہے لیکن وہ بچے جو غربت سے آئے ہیں وہ بچے جو کمزوری سے آئے ہیں اور وہ بچے جو بہت آگے نکلنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت شاندار پیڈیسٹل ہے آپ کسی کی نگاہ میں کب آو گے بتمیزی کے ساتھ آو گے یا اس کے بالکل اپوزرٹ خوبی کے ساتھ آو گے بتمیزی 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 بھی ایک لمحے کو ہمیں یاد رہتی ہے پر یہ نفرت کریٹ کرتی ہے اور اس کے بالکل برکس جو رویہ ہے وہ آپ کے لیے توجہ کریٹ کرتا ہے آپ کو آنے والے برسوں میں ہمیشہ توجہ چاہیے ہوتی یونیورسٹیوں میں جس لڑکے اور لڑکی کو پروفیسر یا ڈپارٹمنٹ کی یا یونیورسٹی دزامیہ کی توجہ مل جائے ان میں سے بیشتر پڑھائی کے فوراں بعد وہیں کسی نہ کسی جوب پہ رکھ لیے جاتے ہیں ایکٹیو ہوگا تو ان کے مارکٹنگ میں سمارٹ ہوگا پڑھنے میں اچھا ہوگا تو وہیں کہیں ٹیچر کے ساتھ اسسسٹنٹ میں وہاں دسیوں شعبے ہوتے ہیں اور ہر بندہ ہر ڈپارٹمنٹ اور ہر یونیورسٹی اور ہر ادارہ ہیروں کی تلاش میں ہوتا ہے یہ ہیرے عام طور پر بڑے شہروں میں نہیں ملتے یہ چھوٹے شہروں سے ملتے سو اگلی بات آپ کو اپنی کمپیٹنس کے ساتھ ساتھ جو ڈگری آپ کے پاس ہے اسے کمپلیٹ کرنا لازم ہے بہت سارے وہاں رلتے پھرتے ہیں جن کی ڈگرییاں ادھوری ہیں انہوں نے فیسے پوری لگائیں وقت پورا لگایا گرمیاں سردیاں توقوات ان کے ساتھ ڈھیروں کے ساتھ تھی لیکن وہ چیزوں کو کمپلیٹ نہیں کر پائے یہ خوبی آنے والے برسوں میں ہر ادارہ میں آپ سے چاہی جائے گی کہ جو آپ کو بتایا جائے آپ اس کو سلیکے سے طریقے سے امدگی کے ساتھ کمپلیٹ کر سکے جب لڑکا یا لڑکی جس کے اندر چیزوں کے ساتھ اس کا پیچھا کرنے کی اور یوں سمجھیں اس کے تکمیل تک پہنچانے کا عادت ایک خوبصورتی اور سکل بن جاتی ہے تو ان کو ہم پھر ایک خاص نام دیا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بھی پوزیشن پر رکھے جائیں یہ پرسویسف ہوتے ہیں یہ چیز کا پیچھا کرتے ہیں اور پھر اپنے عظم سے اور اپنی لگن سے اس کام کو ادھورا نہیں چھوڑیں گے کہ اچھا جی فلانے نہیں کیا فلانے نہیں کیا انہیں زیادہ وقت بھی لگانا پڑا تو وہ لگائیں گے اگلی بات ہر صورت میں اپنے کلاس فیلو لڑکے اور لڑکیوں سے زیادہ پڑھیں جب یونسٹری بند ہو جاتی ہے دو ڈھائی بجے آپ کو یونسٹری سے نہیں نکلنا چاہیے وہیں آس پاس کھانا کھائیے چاہے کیفے میں کھائیے کسی سستے سے ہوتیل پر کھائیے آپ کے کھانے کا بل کوئی نہیں دیکھتا آپ نے چنے کھائیں دال کھائیے nobody bothers پیٹ آپ کا بھراؤنا چاہیے اور دماغ آپ کا خالی نہیں ہونا چاہیے تو آپ اگلے دو گھنٹے at any cost آپ لائبریری میں بیٹھے ہیں وہ نہیں پڑھنا جو کلاس میں پڑھا بلکہ ان سبجیکٹس کے اطبار سے لائکہ آپ مارکیٹنگ پڑھتے ہو تو اس کی کوئی best of the best کتاب ڈھونڈے منجمنٹ ہے تو اس کی ڈھونڈے یعنی جو جو سبجیکٹ پڑھ رہے ہو اس کی دنیا میں جو available best کتاب ہے best author ہے ان کی پہلے نام ڈھونڈ لیں دس لوگوں کی لسٹ بنا لیں پھر وہ کتاب بیٹھ کے پڑھیں یہ کتاب سلیبس کی نہیں ہے بر ہوگا کیا ایک دو ماہ کے اندر اندر آپ کے بھیجے شریف میں دس نئی چیزیں ہوں گی ideas لوگوں کے نام وہاں کی priorities وہاں کی practices لوگوں کو تجھے لفظ بھی نہیں آئیں گے جو آپ اس وقت استعمال کرنے کے قابل ہو جائیں گے وہاں کی trends کیا ہیں وہاں کی challenges کیا ہیں وہاں کی opportunity کیا ہے اچھا بڑا آپ target رکھو گے تو پھر اپنے آپ کو اسی pedestal پہ جانے کیلئے champion بننا ہے تو پھر آپ کو jump اونچہ کرنا پڑے گا اگر آپ زندگی میں اور اپنی پڑھائی کو اور اپنے دوستوں کو اور اپنے وقت کو اور اپنے آمدنی کو اور اپنے خرچے کو plan نہیں کرتے تو انگریزی میں کہتے ہیں fail to plan is plan to fail پھر definitely آپ بربادی کی طرف جاؤ گے اور اگلی چیز جو ہے وہ ہے قوت محرقہ کہ آپ کی driving force کیا ہے کیا اللہ آپ کی driving force ہے آپ چاہتے ہو کہ دنیا میں بہت شاندار کام کو اللہ راضی ہو جائے کہ آپ یہ چاہتے ہو کہ اتنا عزت کماؤ کہ ماں باپ راضی ہو جائے کہ آپ یہ چاہتے ہو کہ اتنا پیسہ آپ کے پاس ہو اتنا نام آپ کے پاس ہو کہ آپ کے اپنی بیوی بچے وہ ایک celebrity قسم کی feeling کے ساتھ ہو تو جو بھی قوت محرقہ ہے اس کو بہت اچھا ہونا چاہیے چیٹر ہونا بھی قوت محرقہ ہوتا ہے حسد کرنا بھی قوت محرقہ یعنی driving force ہوتا ہے لوگوں کے خلاف سادشیں کرنا conspiracy کرنا conspiracy کرنا یہ بھی قوت محرقہ ہوتا ہے اور آخری چیز زندگی میں no blame no claim responsibility آپ کی یعنیسٹی میں آپ آئے ہو آپ کے ابا جی نے آکے نہیں پڑنا اممہ نے بھی نہیں پڑنا بہن کے آنسوں نے بھی نہیں پڑنا اور اور بھی گھر میں جو دکھ درد ہیں فلاں مر گیا فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا یہ miss apps چلتے رہتے ہیں in fact یہ سارے manage کرنے ہوں گے اور ان کے لئے واپس گھر بھاگ بھاگ کے مت جائیے آپ کے ابا وہ ہیں اممہ ہیں وہ manage کر لیں گے آپ کو پورا focus کرنا چاہیے اس کام پہ جس کے لئے آپ آئے ہو کبھی سفر ادھورہ نہیں چھوڑتے اور کوئی چیز product بن رہی ہو تو اس کو آپ درمیان میں چھوڑ دو گے تو وہ آدھی ڈی شیپ ہو کے نامکمل ضائع ہو جائے گی اس لئے جب آپ آئے ہو انشاءاللہ یہ نو چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو زندگی میں مضبوط بنائیں گی بائزت بنائیں گی بائختیار بنائیں گی شاندار بنائیں گی اور جلدی آپ کو ترقی کے زینے پہ بھی لے کے جائیں گی پر رات و رات کوئی ترقی نہیں ملتی ترقی کا ایک عمر ہے دس سے بارہ سال لگتے ہیں پھر آپ ان خوبیوں کی بنیاد پہ جو آپ نے یورسٹری کے زمانے میں پڑھائی کے زمانے میں اپنی ذات کے اندر حصہ بنا لیا تو پھر ابھی دیکھیں نا یہ کالر کے ساتھ ایک بلیک پٹی ہے یہ اس وقت ڈیزائن کا حصہ ہے پہلے نہیں تھی تو الگ پڑھی ہوئی تھی جب اس سب بن جاتی ہے تو پھر وہ آپ کی پہچان بنتی ہے وہ رنگ بھی وہ ذائقہ بھی وہ خوبی بھی ان ساری چیزوں کو دوبارہ سنیے سبارہ سنیے اور پھر ایک بہت اور یاد رکھیے گا جس کے ساتھ اللہ نہ ہوا کوئی کامیابی نہیں ملتی ہے تو اپنے رب کو کبھی پیچھے مت چھوڑ دیجئے کہ وہ انتظار کرے کہ بھائی صاحب میں ادھر بیٹھا ہوں اور تم اکیلے بھاگے جا رہے ہو اللہ کی مرضی اور منشاہ تقدیر وہ بناتا ہے کامیابی وہ لکھتا ہے دعائیں آپ کی قبول اس نے کرنی ہے سو ان ساری چیزوں کو اس کے حضور پلیٹ میں رکھے پیچھ کریں سر اب میں کیپیبل ہوں اب میں الیجبل ہوں اب میں کمپیٹنٹ ہوں تو پلیز مجھ پہ کرم کی محبت کی رحم کی جو بھیک ہے وہ مجھے دے دیجئے تو پھر انشاءاللہ مل جاتی ہے اختر عباس کو دیجئے اجازت اسلام علیکم